بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیزکس کلاس نائن چیپٹر نمبر ٹو نمیریکل نمبر ٹو پائنٹ ٹو پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ٹو پائنٹ ون نمیریکل کیا تھا آج ہم ٹو پائنٹ ٹو نمیریکل کریں گے سٹوڈنٹس آپ کا فیڈبیک بہت اچھا مل رہا ہے انشاءاللہ جیسی نمیریکل ختم ہوں گے تو ہم اس کے شارٹ لیکچر سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو فیزکس جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھائیں گے تو سٹوڈنٹس نمیریکل کے سلوشن میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سٹوڈنٹس نمیریکل نمبر ٹو ہے اٹرین سٹارٹ فروم ریسٹ ایک ٹرین جو ہے وہ ریسٹ سے سٹارٹ ہوئی گیا تو اس کا مطلب اس کی انیشیل ویلاسٹی جو ہے وہ زیرو ہوگی یعنی کہ وی آئی از ایکوال ٹو زیرو میٹر پر سیکنڈ اٹ مووز تھرو ون کلومیٹر ان ہنڈر سیکنڈ ایک کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ کور کر لیتی ہے اور اس کا یونی فارم ایکسرلیشن رہتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ یونی فارم ایکسرلیشن کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس جو ویلاسٹی ہے وہ ایکوال انٹرول آفا ٹائم میں ایکوال چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب ایکوال چینج ہو رہی ہوتی ہے تو ایکسرلیشن یونی فارم رہتا ہے what will be its speed at the end of the hundred second hundred second کے بعد hundred second ختم ہونے کے بعد اس کی speed کتنی ہے تو یہ ہم نے جو ہے وہ بتانا ہے تو چلتے ہیں solution کی طرف solution میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک graph بنا کر سمجھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک graph ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے وہ train start ہوئی ہے ایسے جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی vi ہے اور یہاں پہ vi جو ہے وہ zero ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے zero لی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ بنتی ہے vf ٹھیک ہے یہ ہم نے vf find کرنی ہے اور اس side پہ ہمارے پاس time موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ 100 second یہ time جو ہے وہ cover ہو چکا ہے ٹھیک ہے x relation یہ والا جو slope ہے یہ والا slope یہ slope جو ہے یہ uniform x relation کو show کرتا ہے یہ بھی آپ نے graph میں پڑا ہوگا uniform x relation ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے data جو ہمیں دیا گیا ہے data جو چیز question کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو ہم given data یا data کہتے ہیں initial velocity ہمیں دی گئی ہے وی آئی کی ویلیو zero میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد ہمیں time دیا گیا ہے t کی ویلیو ہنڈرڈ سیکنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں distance دیا گیا ہے s کی ویلیو ون کلو میٹر تو آپ کا پتہ ہے اوپر ہمارے پاس speed جو ہے وہ بھی میٹر پر سیکنڈ میں ہے time بھی پر سیکنڈ میں ہے تو سیکنڈ کے ساتھ ہمیشہ میٹر لگتا ہے اس لئے ہم distance کو بھی میٹر میں چینج کر لیتے ہیں ایک کلو میٹر میں thousand میٹر ہوتے ہیں تو اس لئے ہم thousand سے جب one کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس thousand میٹر آ جائے گا یہ distance بھی ہم نے میٹر میں کر لیا اب ہم نے two find two find میں ہم نے جو چیزیں find کرنی ہے uniform acceleration ویسے یہ اس نے ہمیں question میں کہا نہیں ہے لیکن ہم نے find کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنی final velocity نہیں نکال سکتے دوسری چیز final velocity ہم نے find کرنی ہے وی ایف تو یہ دو پوائنٹس ہمارے ہو گئے students اگر آپ اپنے numerical میں یہ دو چیزیں بھی لکھ دیتے ہیں تو پانچ میں سے دو نمبر آپ کے done ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فارمولا ٹھیک ہے فارمولا میں آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر وہ فارمولا لکھتے ہیں جس کی مدد سے آپ یہ question solve کریں گے تو میں نے یہاں پر second equation اس لئے لکھی کیونکہ میرے پاس s بھی موجود ہے v i بھی موجود ہے t بھی موجود ہے تو یہاں سے میں acceleration نکال دوں گا ٹھیک ہے جب میرے پاس acceleration آ جائے گا تو پھر میں first equation بھی لگا سکتا ہوں اور third equation بھی لگا سکتا ہوں لیکن first equation easy ہے v i بھی موجود ہے a کی value یہاں سے آ جائے گی اور t کی بھی value موجود ہے تو میں v f جو ہے وہ find کر سکتا ہوں اوکے اب solution کی طرف آتے ہیں ہمارا جو چوتھا point ہے solution ہے تو اس کی طرف آتے ہیں تو s is equal to v i t plus 1 by 2 a t square یہ second equation کو use کریں گے s کی value ہمارے پاس 1000 ہے v i کی value 0 meter per second ہے time کی value 100 second ہے plus 1 by 2 as it آ جائے گا اور x relation بھی as it آ جائے گا کیونکہ یہ ہم نے find کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ہمارے پاس ہندرڈ کا سکیر یعنی کہ time کا سکیر ہے تو time 100 second ہے تو اس کا سکیر آ جائے گا اوکے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ 1000 تو ایسی ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن یہ total ہمارا جو ہے وہ zero ہو جائے گا کیونکہ آپ کا پتہ ہے zero سے جب جس چیز کو multiply کرتے ہیں وہ پورا آنسر zero ہو جاتا ہے جیسے zero multiply one hundred ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ zero آگے ہے اوکے اس کے بعد one by two as it آ جائے گا اور x relation بھی as it آ جائے گا اور آگے ہندرڈ کا سکیر ہندرڈ کا سکیر ہم نے کیسے نکالنا ہے ہم ہندرڈ ملٹیپلائے ہندرڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہندرڈ ملٹیپلائے ہندرڈ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹین تھاؤزینڈ ہمارے پاس آنسر آگے اس کے علاوہ یہ سکیر کی ویلیو دی ہوئی ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر لکھیں ہندرڈ اور یہ والا جو ہے یہ سکیر والا جو ہے یہ پریس کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹین تھاؤزینڈ اوکے تو یہ ہمارے پاس ٹین تھاؤزینڈ آگیا اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ٹو کو یعنی کہ ٹین تھاؤزینڈ کو ٹو پر ڈیوائیڈ کر دینا تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس دیکھیں ٹھائیو تھاؤزینڈ آگیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹھائیو تھاؤزینڈ تو ایز اٹرے گا ایکسرلیشن ملٹیپلائے ٹائیو تھاؤزینڈ سیکنڈ سکیر آ جائے گا اب یہ ٹھائیو تھاؤزینڈ سیکنڈ سکیر جو ہے یہ دوسری سائیڈ پہ آ کر ادھر ملٹیپلائے ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پہ آ کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ ٹھائیو تھاؤزینڈ ڈیوائیڈ بائی فائیو تھاؤزینڈ ایکسرلیشن کی ویلیو کیا آ جائے گی ایک تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھری زیرو کٹ کر دیں پیچھے ون ڈیوائیڈ بائی فائیو کریں گے تو ایکول پریس کریں تو یہ دیکھیں زیرو پوائنٹ ٹو آپ کے پاس آنسر آ گیا تو یہ ہمارے پاس ایکسرلیشن آ گیا ہے اب ہم فائنل ویلیسٹی نکال سکتے ہیں فائنل ویلیسٹی کے لیے ہم فرسٹ ایکویشن یوز کرتے ہیں فرسٹ ایکویشن میں ہم وی آئی کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں ایکسرلیشن کی ویلیو ہم نے نکال لیا وہ بھی پوٹ کرتے ہیں T کی ویلیو ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی بود کر دیتے ہیں تو یہ 0 میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد 0.2 میٹر پر سیکنڈ سکیر ملٹیپلائے ٹائم ہنڈرڈ سیکنڈ تو یہ تو 0 ہے یہ ختم ہو جائے گا ان کو جب ہم ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر 20 میٹر پر سیکنڈ آ جائے گا یہاں پہ لکھا ہو گیا ہے 0.2 اس کو ملٹیپلائے آپ کریں 100 سے تو آپ کے پاس آنسر 20 آ جائے گا تو یہ میرے پاس فائنل ویلاسٹی آ گئی ہے اب ریزلٹ میں جو جو چیزیں ہم نے فائنڈ کی ہیں وہ ہم لکھیں گے ایک تو ہم نے ایکسرلیشن نکالا ہے وہ 0.2 میٹر پر سیکنڈ سکیر اور دوسرا ہمارے پاس فائنل ویلاسٹی آئی ہے 20 میٹر پر سیکنڈ تو اسی کے ساتھ ہمارا 2.2 جو نمیریکل ہے وہ ختم ہوا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم 2.3 نمیریکل انشاءاللہ کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ